بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں آپ کے شب صحیح فرید ویلکم کرتا ہوں آپ کے چینل دسی ہنڈی سپیسز میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بھی خیر آفیسوں ہوں گے تو پیارے دوستو رمضان المبارک کی آمد ہے اور جو دہی ہے وہ ہر گھر میں بنایا جاتا ہے ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ مزیدار گاڑھا اور میٹھا جو دہی ہے کورن فلور کے ساتھ وہ گھر میں خود بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آج کل جو موسم ہے وہ بھی ذرا تھنڈا جا رہا ہے تو سردیوں میں جو دہی ہے وہ جمانہ کافی مشکل ہو جاتا ہے تو اس چیز کا حل جو ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن آپ نے ویڈیو کو مکمل اور این تک دیکھنا ہے بینہ سکپ کی ہوئے جو ویڈیو ہے اس کو کوئی بھی پارٹ آپ نے مس نہیں کرنا تاکہ جب بھی آپ دہی بنائے تو آپ کا جو دہی ہے وہ بھی اسی طرح کا مزیدار گاڑھا اور ملائی جیسے ذیکہ والا جو دہی ہے وہ بن کے تیار ہو تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو بھی میرے پیارے دوست میرے پیارے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب اور بیل آلکون کو بھی جلدی سے پریس کر لیں تو چلیں جی بنانا شروع کرتے ہیں مزیدار دہی تو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیس سب سے پہلے یہاں پہ میں نے پہن لے لیا اور اس میں ہم شامل کر دیں گے ایک لٹر دودھ اور جو دودھ ہے یہ میں نے لیا ہے جی گائے کا اور الہمدلہ یہ خالص دودھ ہے تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ نے دہی کو بنانا ہے جو دودھ ہے وہ خالص ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے پھر ہی جو آپ کی دہی ہے وہ اچھی اور مزیدار بن کے تیار ہوگی تو اب ہم جی دودھ کو بویل آنے دیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو دودھ ہے اس کو اچھی طرح سے بیویل ہے یہ آنا شروع ہو چکا ہے تو اس ٹیٹ پے آگے جی ہم دودھ میں شامل کر لیں گے تقریباً ہاف ٹی سپون نمک اور اس کے بعد ہم شامل کر لیں گے تقریباً ایک ٹی سپون چینی تو چینی کو شامل کرنے کے بعد جی اب ہم دوبارہ سے جو دودھ ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو مکس کرتے ہوئے اس میں جو مگ ہے اس کو چلاتے ہوئے تقریباً اب اتنا اس کو ہم پکائیں گے کہ جو ہمارا دودھ ہے یہ ایک لیٹر سے تقریباً ساڑھے تین پو تک رہ جائے تو اب اس کو ہم اچھی طرح سے پکائیں گے اور اس میں جو مگ ہے اس کو ہم اچھی طرح سے اس طرح سے چلائیں گے اس کو ہم پھینٹیں گے دودھ کو ہم جتنا زیادہ پھینٹیں گے اس سے جو ہمارا دہی ہے وہ اتنا اچھا اور مزدار بنے گا تو پھینٹنے سے یہ ہوگا کہ جو دودھ کے اندر ملائی ہوتی ہے وہ ساری اوپر آ جائے گی اور اس سے ہمارا جو دہی ہے وہ اچھا بن کے تیار ہوگا تو پیارے دوستو اب ہم دودھ کو تقریباً دس سے بارہ منٹ تک ہلکی سے درمیانی آنچ پر اسی طرح پھینٹوے پکا لیں گے تو پیارے دوستو جو دودھ ہے اس کو ہمیں پھینٹ کے پکاتوے تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور الحمدلہ جو دودھ ہے یہ بالکل مکمل بن کے تیار ہو چکا ہے یہ پک چکا ہے اور یہاں پہ آپ کو میں ایک چیز یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے پاس جو دودھ ہے وہ پانی والا ہے تو پھر آپ نے اس کو کم از کم اٹھارا سے بیس منٹ تک اچھی طرح سے پکا لینا ہے تو اب ہم جو دودھ کے نیچے جو فلیم ہے اس کو ہم آف کر دیں گے اور یہاں پہ جی میں لے لیا ایک مٹی کی پلیٹ اس طرح کی تو پیارے دوستو جب بھی آپ نے دہی کو بنانا ہو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دہی کو مٹی والے برطن میں ہی جمعیں کیونکہ جو مٹی والے برطن ہوتا ہے اس میں جو دہی ہے وہ بہت زبردست اور مزدار بن کے تیار ہوتا ہے تو دودھ کو ہم نے پلیٹ میں شامل کر لیا ہے اب ہم جو دودھ میں ایک کھانے والا جو چمچ ہے یہ ہم کورن فلور کا شامل کریں گے اور جو کورن فلور ہے یہ آپ نے گرم دودھ میں ہی شامل کرنا ہے آپ نے اس کو تھنڈے دودھ میں بلکل بھی استعمال نہیں کرنا تو جو دودھ ہے وہ ہمارا کافی گرم ہے تو اس کو ہم ویس کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ جو ہمارا کورن فلور ہے یہ دودھ میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کی کوئی گھٹلیں وغیرہ نہ بنیں تو اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو پیارے دوستو جو کورن فلور ہے یہ دودھ میں اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ہم جی دوبارہ سے جو دودھ ہے اس کو مک کے ساتھ اس طرح سے اچھی طرح سے پھینٹیں گے اور اس کو ہم نے اتنا پھینٹنا ہے کہ جو دودھ ہے یہ نیم گرم ہو جائے تو دودھ کو ہم نے نیم گرم ہونے تک اچھی طرح سے مگ کے ساتھ پھینٹ لینا ہے تاکہ جو دودھ ہے اس کے اوپر اچھی سی جو جاگ ہے وہ بن جائے تو پیارے دوستو یہ کام کرنے سے یہ ہوگا کہ جو ہماری دہی ہے وہ بہت ہی مزہدار اور ملائی والی بن کے تیار ہوگی تو آپ یہ دیکھتے ہیں جی دودھ جو ہے ہمارا یہ نیم گرم ہو چکا ہے اب اس کو ہم انگلی شامل کر کے اس طرح سے چیک کر لیں گے مطلب کہ یہ تنا نیم گرم ہونا چاہیے جو ہماری انگلی ہے یہ اس کو برداشت کر سکے تو اب باریاتے جی دودھ کو جاگ لگانے کی اور یہاں پہ جی میں نے تقریباً تین ٹیبل سپون جو ہے یہ دہی لے لی ہے تو اس کو ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے تو آپ یہ دیکھ ستے ہیں جی ہمارا جو دہی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے تو اب ہم جی چمچ کے ساتھ اس کو سیڈ سے دودھ میں شامل کریں گے اور اس طرح سے جو چمچ ہے اس کو ہم ہلا دیں گے تو پیارے دوستو ایک لیٹر دودھ میں ہم نے تین ٹیبل سپون دہی کا اس لیے شامل کیا ہے کیونکہ رات کو جو موسم ہے ابھی یہ کافی تھنڈا ہوتا ہے اگر موسم گرم ہو تو پھر ایک لیٹر دودھ کے لیے تقریباً ہاف ٹیبل سپون جو دہی ہے وہ بہت ہوتا ہے اس سے بھی بہترین قسم کا جو دہی ہے وہ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو اب ہم جی پلیٹ کے ساتھ دودھ کو کور کر لیں گے اور یہاں پہ جی میں نے ایک اس طرح کا گرم کپڑا لے لیا ہے اور اب ہم جو دودھ والی پلیٹ ہے ہم اس کو اس کو پر رکھ دیں گے اور کپڑے کے ساتھ اس کو ہم اچھی طرح سے کور کر لیں گے اور اب ہم جی اس پلیٹ کو کسی گرم جگہ پر رکھ دیں گے مزید ایک اور گرم کپڑے کے ساتھ ڈھام کے اور اس کو ہم رکھیں گے جی تقریباً پندرہ سے سولہ گھنٹے کے لیے تو پیارے دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا جو دہی ہے یہ بن کے مکمل تیار ہو چکا ہے اور جو دہی ہے یہ تقریباً پندرہ سے سولہ گھنٹے میں بلکل تیار ہو چکا تھا پھر اس کو میں نے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی الحمدللہ ہمارا جو دہی ہے یہ کتنا زبردست بن کے تیار ہوا ہے تو اب میں آپ کو یہ چیک کر کے دکھاتا ہوں کہ جو دہی ہے ہمارا یہ کس طرح کا تیار ہوا ہے تو پیارے دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا جو دہی ہے یہ بہت زیادہ گڑھا اور انتہائی لا جواب بن کے تیار ہو چکا ہے اور آپ یقین جانئے کہ اس کا جو ذہقہ ہے یہ اتنا لا جواب اور زبردست ہے کہ آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ آپ دہی کھا رہے ہیں بلکہ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ ملائی کھا رہے ہوں تو پیارے دوستو آپ نے بھی رحمتوں اور برکتوں والے مہینے رمضان المبارک میں میری اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹائے کرنا ہے اور انشاءاللہ میری اس ریسپی کو ٹرائے کرنے کے بعد آپ کا جو دہی ہے وہ کبھی خراب نہیں ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی مزیدار جو دہی کی ریسپی ہے یہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور پیارا سا کمنٹس آپ نے ضرور کرنا ہے تو اجازہ چاہوں گا جی اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو آنے والے تمام برے وقت پریشانیوں اور بیماریوں سے اپنے زبان میں محفوظ فرمائے اپنا رکھے گھڑھیر سرکھال ملتے ہیں مزید کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ